نمسکار دوستو سوگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نظر ہاری ایک سیئر میں تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں سٹاک مارکیٹ میں کن سٹاک پہ آپ کو تیجی دیکھنے کے لیے ملیے دوستو آپ خوری جانتے ہو کہ ابھی مارکیٹ ایک دو دن میں نیا اتحاس رستہ جا رہا ہے ہم کو مارکیٹ میں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بڑھت کافی زیادہ دیکھ رہی ہے مارکیٹ میں آج تو مارکیٹ نے کافی سبسٹنس کیا اور کافی زیادہ سپورٹ لے کے مارکیٹ ایک دم سے بولٹائل ہوا باپس سے ڈاؤن ہوتے ہوئے لاس میں اس نے کافی اچھا چرم سیما پہ پہنچ کے ایک سکھر تیار کیا تو آج مارکیٹ میں ایک نیا اتحاس مطلب جب سے دوستو بزٹ آیا ہے جب سے مارکیٹ میں ہم کو تیجی ہی تیجی دیکھ رہی ہے مارکیٹ کیا چاہ رہا ہے کتنا بولٹائل رہی مارکیٹ رہتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا دوستو کی انبیسٹر ہی پریسان ہیں ایڈوائزر ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا ایڈوائز دینی چاہیے مارکیٹ کہاں پہ جم کرے گا مارکیٹ اوپر آئے گا یا ڈاؤن مومنٹ لے گا کسی کو دوستو سمجھ میں نہیں آرہا ہے مارکیٹ میں اتنی زیادہ سبسٹنس اور سپورٹ چل رہے ہیں ابھی کی مارکیٹ میں مومنٹم کافی زیادہ ہو رہا ہے مارکیٹ ایک دم سے جم کرتا ہے مارکیٹ میں کافی زیادہ ابھی سبسٹنس چل رہا ہے دوستو ہے نا تو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ انہیں سٹوکس میں آج ہم کو تیجی دیکھنے کے لیے ملی ہے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گی میرے چینل پر اگر جو نئے وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کریں سیئر ضرور کریں اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو ہم سٹارٹ تو آج آپ کو دیکھنے کے لیے ملا ہوگا نفٹی کتنی بھاگی ہے بینک نفٹی کی تو بات ہی کیا کروں میں دوستو بینک نفٹی نے تو مطلب اگدم ریکارڈ ٹوڑی دیا ہے بلکل بائیس سو پوائنٹ پوزیٹیب بینک نفٹی مورننگ میں چل رہی تھی میں اگر دس بجے کے آس پاس کی بات کروں آپ کو تو بینک نفٹی اس ٹائم اتنا پوزیٹیو تل رہی تھی اور پورا مارکیٹ پوزیٹیب تھا بارہ ایک کے آس پاس پھر مارکیٹ نے جو سبسٹینس رو کیا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پریبیس کلوزنگ بھی ہوئی ہے تو کافی کم پوائنٹ سے نہیں اٹھائیس پوائنٹ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو اس نے ریٹن دیا ہے نائنٹی پرسینٹ کا زیرو پائنٹ بن نائن پرسینٹ کا تو یہ بھی کم نہیں ہوتا ہے دوستو ابھی جو مارکیٹ چل رہا ہے روز ڈیلی کی اگر میں بات کروں مارکیٹ انبسٹرز کو سکھا کے جاتا ہے نا تو دوستو اسی کی ساتھ ہم بات کرتے ہیں آج کن سیئر میں ہم کو زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا آج کی اگر ہم چارٹ پیٹن کی نفٹی کی بات کریں تو تھوڑا چارٹ پیٹن پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں ایک میٹ دوستو دیکھتے ہیں اگر ہم پانچ دن کی چارٹ پیٹن کی بات کریں تو پانچ دن سے مارکیٹ کیسا موب ہو رہا ہے کیسے مومنٹ کر رہا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یہاں پر ہم کو کچھ بھی ایسا ڈاؤن یا کچھ بھی فگر ہم کو ایسا ریڈ میں نہیں دیکھائے دے رہا ہے مارکیٹ ایو ہم گرین رہا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو تھوڑے سے جو پوائنٹ اگر ہم دیں گے تو اس میں یہ جو ہے جی ہم کو چڑھاؤ کے پوائنٹ دیکھیں مطلب مارکیٹ نے چمک بنائی ہے یہاں اس پوائنٹوں میں تو مارکیٹ کافی پوزیٹیو ہے اگر ہم اس کے ریٹن کی بات کریں پوائنٹ نائنٹین پرشنٹ کا ریٹن بھی کافی دیکھیں یہ ایرو آپ دیکھیں پا رہا ہوں گے اوپر کی ہو جا رہا ہے مطلب نفٹی بینک نفٹی سینسکس سمی میں ہم کو اچھال دیکھنے کے لیے مل رہا ہے دوستو اس لیے گراف بھی اسی ٹائپ میں ورک کر رہا ہے نا تو آج ہم سٹاک کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کن سٹاک پر آج ورک زیادہ ہوا ہے لیکن سٹاک پر تھوڑا زیادہ لوڈ آیا ہے ٹھیک ہے تو ہاں دوستو آگئی ہوں میں چارٹ پیٹن کی بات کرتے ہیں ایس بی آئی کی بات کر رہی ہوں میں پی ایس بی آئی میں اگر ہم بات کریں تو ایس بی آئی جو بینک ہے گورنمنٹ بینک میں یہ سیکٹر جو ہے یہ کافی ڈاؤن تھا پر ابھی جو پانچ دن سے مارکیٹ نے مومنٹ لیا ہے اس میں کافی اچھا ورک اسٹیٹ بینک میں ہم کو دیکھنے کے لئے ملا ہے اگر ہم اس کے چارٹ پیٹن کی بات کریں اس کے آپ کو ریٹنز کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو گراپ میں یہ گیارہ پوائنٹ ٹو فر پرسنٹ یہ کافی زیادہ ہوتا ہے گولو اس کو چھوٹا موٹا دوستو نا سمجھیں آپ کافی اچھا گروت کرنے والا یہ بینک بن گیا ہے سٹیٹ بینک کی اگر ہمیں بات کروں تو پانچ دن کا گراپ پیٹن اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو تو پانچ دن میں بھی ہم کو گرین ہی دکھائی دیا ہے کہیں بھی ایسا مومنٹ نہیں آیا ہے ڈاؤن مومنٹ یا جو مومنٹ کیا ہے مارکٹ نے دیکھئے کافی زیادہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اس کی جو کلوزنگ ہوئی تھی یہاں پہ اس نے کافی زیادہ مومنٹم کیا ہوا ہے تو مارکٹ کافی اچھا ورک کر رہا ہے ابھی سارے سٹاکس بھاگے جا رہے ہیں دوستو اور مارکٹ کا ہاتھی کہنے والے کچھ سٹاکس اگر میں بات کروں ایس ڈی ایپ سے ہوا ایکسس بینک بھی کافی اچھا ابھی تھوڑا سا ڈاؤن مومنٹ تھا کل کی ڈیٹ میں پر آج بھی اس نے کافی ورک کیا ہے کافی اچھا ریٹن مارکٹ سے نکالا ہے اگر ہم اس کے ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کی بات کریں تو ہم دیکھ پا رہے ہیں اس میں بھی ہم کو پوزیٹیوٹی دیکھ رہی ہے گرین گراف بنایا ہوا اس نے گرین گراف میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ان کے دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سے ڈاؤن مومنٹ ہو کے بولٹائل مارکٹ تھا یہ پر یہاں پہ اس نے اگر جو پریویس کلوزنگ کی بات کروں چار پھر ویڑ کے دن کی چار سو کیا سپاس اس کی کلوزنگ ہوئی ہے تو مارکٹ کافی اچھا ورک کر رہا ہے اس کے کارن جو ایس بی آئی ہے اس کا سٹرک کافی اچھا ورک کر رہا ہے آگے اگر میں بات اگر ہم اس کے چارٹ پٹن کی بات کریں تو اس نے کافی اچھا ورک کیا ہے اگر ہم یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں گراف کے دورہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بولٹائل مارکٹ کے ٹائم میں بنے ہوئی گراف ہے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ چاہے تو اس سے بھی اوپر جا کے کافی اچھا پروگریس کر سکتا اور کرے گا بھی کیونکہ ابھی جس طریقے سے مارکٹ چل رہا ہے اسے ساف سے مارکٹ میں کچھ بھی ہونا جائز ہے دوستو تو اس چیز کا فیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اگر بینک نپٹی برک کر رہے اسے ساف سے یہ مارکٹ جو پوزیسن بنائے ہوئے اس ٹیپ سے یہ چل رہا ہے تو اگر میکزمم گراف پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو مارکٹ میں تھوڑا بولیٹیلٹی دیکھنے کے لیے ملی لیکن دوستو اچھا ورک کیا ہے اس بی کی بات کرو گورنمنٹ بینک اتنے ہی ورک کرتے ہیں اتنا ہی مومنٹم ان سٹوکس میں مل پاتا ہے اس حساب سے اس بی آئی کافی اچھا ورک کر رہا ہے دوستو اب پرانا اگر چارٹ پیٹرن بھی دیکھیں گے نا دوستو تو اس میں آپ کو کافی اچھی تیجی دیکھنے کیلئے یہ آپ دیکھ پا رہا ہے نا دوستو یہ سب بولیٹیل مارکٹ کے جو گراف اوپر گئے ہوئے نا یہ ہائی کے گراف ہیں اور یہ کب ہوا ہے یہ اتحاس میں جب چیزیں پہلے ہوئی ہیں تب ہی یہ مارکٹ میں ہم کو تیجی دیکھنے کیلئے ملی کافی اچھا پیس لگا ہے دوستو اس حساب سے مارکٹ میں جب نیسی میں جو نفٹی ہے نا نفٹی ہوا سینسکس اگر یہ بڑے ہیں نا تب ہی اس میں ہم کو گروہ دیکھنے کیلئے ملی ہے تیاز میں کافی ساری چیزیں جو ہیں ابھی پہلی بار ہونے جو ہم مارکٹ میں دیکھ پا رہے ہیں دوستو تو کافی اچھا بارک مارکٹ میں ہو رہا ہے اب کئی لوگوں کے مند میں آ رہا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھتی ہوئے یہ بتائیے اس میں ہم کو انبیسمنٹ کرنا چاہیے کی نہیں تو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ گراف کے اوپر میری ساری چیزیں میں انیلائز کے بیس پر ساری باتیں آپ سے کہتی ہوں تو جو نیو 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 کروں گی اگر آپ کو کسی بھی چیز میں انبیسمنٹ کرنا ہے تو آپ اپنے مند سے کر سکتے ہیں کوئی دیکھ کرنے سبی برا سٹاک نہیں ہمیں اس کی برائی نہیں کر رہی بس میں یہ بول رہا ہوں کہ کیوں کہہ رہی ہوں کی مجھے میں نے اس کو 617 چل رہا 617 کا یہ سٹاک چل رہا ایسی ایسی گا پر میں نے اس کو دو سو تیج سر رہی رہی ہوں کچھ ہی ٹائم میں زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے پر پھر بھی اس میں ہم کو کافی تیج دیکھ کوئی سٹاک سے بھرا ہی نہیں دوستو سجیسن کے لئے میرے لئے آئی سی آئی بینک ہوا اور ایک ایچ ڈی اپسی بینک ہوا جو مارکیٹ کے ہاتھ ہی کہے جانے والے ان سب چیزوں پر میرا زیادہ فوکس رہتا ہے باقی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کچھ تھوڑا ڈی اپسی کی ڈی اپسی کے نظر بھی ڈال لیتے ہیں دوستو اگر میں بات کر ہوں تو اس نے بھی کافی اچھا ریٹن مارکیٹ سے دیا ہوا ہے 1.15% اور اس کی بھی اگر ہم گروہ ریت کی بات کریں تو اس نے بھی کافی اچھا مومنٹ کر کے ورک کیا اگر ہم اس کے میکزیوم چارٹ پیٹن کی بات کریں تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو اس نے جو یہاں سے فلیٹ اوپننگ اگر ہم دیکھ رہی ہے اس کی لیکن اس کے بعد سے جو ہائی بنایا ہے تو ہزار کی اوپر پندرہ سو سے دو سپورٹ بنایا بنایا رکھا ہوا ہے باقی اس ٹاک کی مت خودی دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو پندرہ سو سنتان نبی کے آس پاس کسی آرہ ہے یہ کافی اچھا ورک کرنے والا دوستو ہے تو میں آپ کو ایک چیز اس چیز کیلئے سجیز میں آپ کو اس دوستو بینک کافی زیادہ بہتر آپ کے لئے رہیں گے باقی اس بی کی میں بات کروں تو پرائیویٹ سیکٹر بینک میں ہی میں آپ کو سجیزن دوں گی اس بی کے لئے کہہ سکتی ہوں بوچ لس میں ڈال سکتے ہیں اب ہی کے نئے وزیٹر ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو پسند آتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں اور کچھ بھی آپ کو ڈاؤ لگتا ہے بار 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 یہ بات اس لئے